دوستو آج ہم بات کریں گے کولائٹس کے بارے میں کولائٹس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں سو میں سے نینانمے لوگ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ اس کا صحیح علاج نہیں لے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج تک ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ میں لوگوں میں سے بھی ستر پرسنٹ لوگوں کے ڈاکٹر نے یہ دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ آپ کو انزائٹی ہے آپ کا تو دماغ خراب ہے آپ کے پیٹ کے اندر کوئی بماری نہیں ہے آپ کے دماغ خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو بار بار باتھروم ٹوائلٹ جانا پڑتا ہے بار بار سٹول کے لیے جانا پڑتا ہے اس لیے آپ دماغ کی دوائیاں کھائیے جو آگے چل کر اور بہت ساری بماریاں بنا دیتی ہیں اور اسی سے سو میں سے نینانمے لوگ آج تک کولائٹس سے ٹھیک نہیں ہو پائیں گے اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ ایک پرسنٹ لوگ کیسے اپنا پرمنٹ کولائٹس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں دوستو کولائٹس کو انفرامیٹری باؤلڈ ڈزیز بھی بول دیتے ہیں کولائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آنٹوں میں کوئی بماری شروع ہو گیا ہے پیٹ ہے یہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا ورڈ ہے اس کے اندر بہت سارے حصے آ جاتے ہیں تو یہ آنٹ کی بماریاں آپ اس کو یہ سوچ کے چلیں اور جاتر بہت سارے لوگ السریٹو کولائٹس سے پرشان ہیں السریٹو کولائٹس کیا ہوتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر ایک بڑی آنٹ ہوتی ہے ایک چھوٹی آنٹ ہوتی ہے السریٹو کولائٹس ہے یہ بڑی آنٹ کی بماری ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے اس کے سمٹم کیسے ہوتے ہیں لکشن کیسے ہوتے ہیں السریٹو کولائٹس کے اور کولائٹس کے اوورال بات کریں گے چاہے آپ کو کرون ڈزیز ہے چاہے بھی کسی بھی طرح کی انفرامیٹری باؤل ڈزیز ہے اس کے اندر لکشن آپ کو سمٹم یہی ملیں گے جیسے کی سٹول ہے ٹوائلٹ بار بار جانا ایک بار جا کر پوری طرح پیٹ کھالی نہ ہونا دوارہ پھر سے جانا پھر بھی یہی لگتے رہنا ہے کہ پیٹ پوری طرح کھالی نہیں ہوا ویٹ کم ہونے لگے جاتا ہے اور بلڈ کی بھی اس کو ڈیفیسنسی ہو جاتی ہے کیونکہ بلڈ سٹول کے ساتھ جو ٹوائلٹ جب ہو جاتا ہے ٹوائلٹ کے ساتھ خون بھی آتا رہتا ہے کیونکہ بڑی آنٹ کے اندر چھالے ہونے کی وجہ سے وہاں سے خون نکلنے لگے آتا ہے تو بلیڈنگ اس کے اندر بہت ہی کامن ہے اور ویٹ اس کے اندر کم ہونے لگے آتا ہے کیونکہ جب آپ کی آنتیں آپ کے کھانے میں سے تاکت ہی نہیں نکالیں گی تو شریر کو کہاں سے ویٹ بڑے گا ویٹ کم ہونے لگے آتا ہے ویک فیل ہونے لگے آتا ہے کیونکہ جو بھی آپ کھانا کھاتے ہو تو اس سے تاکت نکالنے کے لیے آنتوں کا صحیح طریقے سے کام کرنا بہت جروری ہے تو صحیح طریقے سے چھالے ہونے کی وجہ سے کام نہیں کر رہی ہیں تو یہ آپ کو ویکنس آنے لگ جاتی ہے ویکنس یہاں تک بڑی آتی ہے باز جڑنے لگ جاتے ہیں ناخن خراب ہونے لگ جاتے ہیں چمڑی کا رنگ بدل جاتا ہے اور انیمیا خون کی کمی آ جاتی ہے اور کئیوں کے موہ پہ بھی چھالے ہو جاتے ہیں آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بن جاتے ہیں اور کئیوں کا آگے چل کر ہاتھ پہ سن بھی رہنے لگ جاتے ہیں اور سیمٹی پرسنٹ لوگوں کو ان چیزیں ہونے کے بعد دماغی گبرات ہونے لگ جاتی ہے اور ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں تو وہ ان کو الٹا بتاتے ہیں کہ آپ کا دماغ خراب ہے آپ کو دماغ کی دوائی کی ضرورت ہے اور جاتر یہی کر رہے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ جانتوں کلائٹس کے لیے دماغ کی دوائی کھا رہے ہیں جہاں پھر ان کی آنتیں جو ان کو بار بار ٹوائلٹ جانا پڑ رہے ہیں ان کی آنتیں تیجی سے کام کر رہی ہیں تو ان کی سپیڈ سلو کر دی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوائی دیکھ کر تو یہ جب ہم سپیڈ سلو کرتے ہیں اس سے اور بھی بہت ساری بماریاں آ جاتی ہیں اور اسی لیے یہ پرمیننٹ علاج نہیں ہے کیونکہ سپیڈ آنتوں کی سلو کرنا اور جو آلسلیٹو کلائٹس کے اندر پیٹ کے اندر چھالوں سے آنت بھرگی ہے ان چھالوں کو ٹھیک کرنا دونوں میں جمین اسمان کا فرق ہے اور ایک پرسنٹ لوگ ان چھالوں کا کارن دونتے ہیں اور اس کا علاج لیتے ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ ہے بس اکیلی سپیڈ اس کی کم کرنے تاکہ ان کو ٹوائلٹ بار بار نہ جانا پڑے یہی دوا کھا رہے ہیں اور دماغ کی دوائیں کھا رہے ہیں ایک پرسنٹ لوگ کیسے علاج کرتے ہیں وہ دونتے ہیں کی کیا انفیکشن ہوئی تھی جس کے بعد آلسلیٹو کلائٹس شروع ہو گیا ہے کیا ان کے پلیٹ لیٹ تو نہیں لو ہوئے ہیں کہیں کہ پلیٹ لیٹ لو ہو جاتے ہیں دو لاکھ سے نیچے گھومتے رہتے ہیں ان کو آلسلیٹو کلائٹس جیسے لکشن آنے لگے جاتی ہے اور بن بھی جاتی ہے اور خون بھی آنے لگے جاتا ہے تو ان کو پلیٹ لیٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس سے بھی یہ بماری بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اسر ٹھیک کر لیں گے تو آپ کی بماری بہت بڑی ہے کم ہو جائے کئیوں کا لیور فیٹ ہی ہے لیور کا سائز بڑھ گیا ہے تب بھی وہ ٹھیک کر لیں گے اس میں بہت سارا راہ مل جائے گا کئیوں کو پیٹ کے اندر گانٹے بنی جاتی ہیں گانٹے بار بار انفیکشن بناتی ہیں جس سے آلسلیٹو کلائٹس ہے وہ ہو جاتی ہے کئیوں لوگوں کو دیکھا گیا ہے لگ بگ ٹائف ایڈ ہونے کے تی سال بعد بھی آلسلیٹو کلائٹس پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ ٹائف ایڈ کی انفیکشن اب بھی شریر میں ہے ان کو ٹیسٹ کروائیں گے وہ سلائیڈ میتھر سے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ٹائف ایڈ کی وجہ سے تو ان کو آلسلیٹو کلائٹس نہیں ہو رہی ہے اس کی انفیکشن کی وجہ سے تو اس کا علاج لیں گے آلسلیٹو کلائٹس کے سمٹمز ہیں بہت ہی زیادہ آرام ملے گا ان کو کئی لوگوں کیا ہوتا ہے ہیوی میڈیسن کسی نہ کسی کارن وہ ہاسپٹل میں ایڈ میٹ ہوئے تھے چاہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جہاں کوئی ان کو اور بماری تھی تو ہاسپٹل میں جہاں ایڈ میٹ لائف سیونگ ڈرگز چلتی ہیں بہت ہی ہائی ڈوز کے انٹی بیٹک ہوتے ہیں بہت ہی ہائی ڈوز کے پین کلر ہوتے ہیں جس سے جو ہماری آنتوں سے انرجی نکالتے ہیں ہمارے شریر کو چلانے کے لیے شوکشم پرجیوی جو ہوتے ہیں اپنے شریر میں وہ مر جاتے ہیں اگر وہ مر جائیں تو آنتوں کی صحت بھی خراب ہو جائے گی اور انسان کی صحت بھی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد السریشن ہونا چھلے پڑنا بڑی آنت میں شروع ہو جاتا ہے کلٹش شروع ہوتا ہے کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے الرجی دوز سے ہے گہوں سے ہے بھنڈی سے ہے بینگن سے ہے کسی بھی چیز سے الرجی ہو جائے تو الچریٹو کلٹس آپ کی بڑھ بھی سکتی ہے ہو بھی سکتی ہے تو اکیلا الرجی ٹیسٹ کروا کر ہی ایک پسنٹ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور کئی لوگوں کو سی ایر پی بڑا ہوا ہے کئی لوگوں کو تھیر ایڈ کی وجہ سے یہ چیز آ جاتی ہے تو تھیر ایڈ کا علاج لیں گے تب الچریٹو کلٹس ٹھیک ہوگی انفیکشن کا علاج لیں گے تب ٹھیک ہوگی پلیٹلیٹ کا علاج لیں گے تب ٹھیک ہوگی ایسر کو ٹھیک کریں گے تب اس میں ارام ملے گا لیور کو ٹھیک کریں گے تب اس میں ارام ملے گا ٹائفائڈ کو ٹھیک کریں گے تب اس میں ارام ملے گا چاہے آپ کو تیس سال پہلے ہوا تھا آپ کو پتہ نہ ہوئی چاہے ٹائفائڈ ایک ایسی بماری ہے جو لمبا سما چل کر آدمی کو بمار کرتی ہے اس کو ٹائ فیڈ کو تو عام بخار لے کر بھولی جاتے ہیں لوگ یہ عام بخار نہیں ہے بہت ساری بماریاں پیدا کرتا ہے تو ایک پرسنٹ لوگ ایسے اپنی جانج کروا کر اپنا علاج کرتے ہیں اور نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ وہی ان کی آنتڑیاں زیادہ کام نہ کرے کہ ان کو بار بار ٹوائلٹ نہ جانا پڑے اس کے لیے سرو کرنے کے لیے میڈیسن کھاتے رہ جائیں گے اور پچاس بماریاں اور لے جائیں گے اور تب تک آلسریٹو کلائٹس اتنی زیادہ بڑھ جائے گی ڈاکٹروں کو کبھی کبھار وہ حصہ کاٹ کر رانت کا باہر نکالنا پڑتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے اپنی جانج کروا کر جو کارن سے آپ کو یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس کو آپ ٹریٹمنٹ کر لیں گے آلسریٹو کلائٹس آپ کی اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی اب چلتے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ گریلو علاج کیا ہے دیسی علاج کیا ہے ہوم ریم ڈی کیا ہے آلسریٹو کلائٹس کا اور کیسے ہم کیور کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹیسٹ نہیں ہے کوئی آپ کو کچھ نہیں پتا ہے کیسے ہم پرمنٹلی اس کو کیور کریں آپ کام کریں آپ گرین جوز لینا شروع کریں ہری پتے دار سبجیوں کا جوز لینا شروع کریں کیونکہ ہری پتے دار سبجیوں کے اندر ویٹامن بھی ہوتا ہے آپ کو میں بتا دوں ویٹامن بھی ایک ایسا ویٹامن ہے جو آلسریٹو کلائٹس کے اندر آنتوں کی سوجن کو کم کرتا ہے آنتوں کے اندر جو آلسر چھالے بن گیا اس کو ٹھیک کرنے کی پاور رکھتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور دماغی گبرات کو بھی شانت کرتا ہے اور نسوں کی کمجوری کی وجہ سے جو آپ دن بار سننی پڑے رہتے تھے اس کو بھی ویٹامن بھی ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے پر یہ نیچرل لیں ہر ہی سبجیوں کے جوز سے آپ اس کو ایک کپ صبح ایک دپیر ایک شام کو لینا شروع کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ملے گا جہاں آپ تب تک آپ اس دیسی علاج تو کرتے رہیں یہ بھی اپنی جانچ پڑا کر پرمیننٹ بھی علاج اس کا کر لیں اور ایک دم سے کوئی بھی دوا بند نہ کریں وہ بھی آپ ساتھ چلتے رہیں کیونکہ جب تک آپ کا اتنے لمبے سوئے سکھا رہے ہیں آپ کا ڈائیگنوز نہیں بنتا تب تک آپ وہ ساتھ میں لیتے رہیں تو ویٹیومن بی ویٹ گراہ جوز میں بھی ہوتا ہے جن کو ہرے پتے دار سبجیوں سے جوز نہیں نکل رہا ہے نہیں مل پا رہی ہیں پتے دار سبجیوں بھی تو ویٹ گراہ جوز پی کر دس ایمل صبح دس ایمل شام کو پیئیں اور دس ایمل رات کو سوتے سمیں پیئیں اپنے آپ کو کافی اور لیف کر لیں گے اور اس میں ایک چیز یہ دیان رکھنی ہے ان دنوں میں آپ نے کوئی بھی پیکجڈ ایٹم نہیں لینی ہے چاہے وہ میگی ہے نوڈل ہے جہاں ایسے باہر سے بنی ہوئی چیزیں سموسے چاڑ کچوری ایک دن سے پرانی کوئی بھی چیز نہیں لینی ہے چاہے وہ مٹھائی ہے برفی ہے رس گل ہے کچھ بھی ایک دن سے پرانا ہے بریڈ ہے ڈاو روٹی ہے بسکوٹ ہے بھجی ہے ایسا نہ کھائیں ایسی چیزیں کھائیں گے آپ کی السریٹو کلائٹرس نہیں ٹھیک ہو پائے گی چاہے آپ دیسی علاج کریں آپ اس کو پرمنٹلی کے اور نہیں کر پائیں گے تو یہ اس میں دیان رکھیں جس کے بینا ہی میرے چین پر بہت سارے ہیلتھ ٹپکس اور ویڈیوز ہیں گھٹیا الرجی استوہ بینٹیومر کینسر کیسے ہم بینا آپریشن کے ہرٹ کے والو کا علاج کر سکتے ہیں ایفیسنسی کو بڑھا سکتے ہیں کیسے ہم پرمنٹلی ڈیابٹیز اور تھیرڈ کا علاج کر سکتے ہیں سارے چین پر ویڈیوز میرے اپلپ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا جن لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کو دواکر نوڈی کوشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ہر ہو جیسی نئی لیٹسٹ ویڈیو پہنچتی رہے ملتے ہیں کل پر نئی ویڈیو اکسا بہت بہت شکریہ